بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دور کے بڑے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ جو ہمارے مدارس میں اور دینی جماعتوں میں کارکنوں میں بھی بہت زیادہ سرائت کر گیا ہے اور اس میں بہت تھوڑے لوگیں جو اس میں احتیاط کرتے ہیں اچھے خاصے بظاہر دیندار اہل علم اور ان سے جو بفتگو ہوتی ہے جو ان سے میں سنتا ہوں ان کے نظریات خیالات ان کی آرہ ان کے تجزیعے تفسرے حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کے سامنے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان بجھ کے نہیں کرتے وہ صحیح سمجھتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ ایسا گناہ اس کا آدمی عبادت سمجھیں اسے توا کرے گا وہ اور وہ حرم میں بیٹھ کے اس گناہ کو کر رہا اس کو سواب سمجھ رہا بلکہ اپنا فرض سمجھ رہا اور وہ فتنہ کیا ہے وہ یہ کہ سنی سے نئی باتوں پر یقین کر لینا بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے ان باتوں کو آگے پہنچانا کسی کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی بات سن لی اس کو فوراں آگے چلتا کر دینا آگے لوگوں تک پہنچانا پہلے بھی یہ بیماری تھی فتنہ تھا عام لوگوں میں تو عوام میں تو بہت زیادہ ہے لیکن اہل علم اور دینی مدارس اور ہمارا حلقہ کافی اس سے بچا ہوا تھا لیکن اب ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وبا اس قدر زیادہ پھیل گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی فرق نہیں ہے دینی حلقوں میں دینی جماعتوں کارکنوں میں اور جو دنیا دار ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ دینی حلقے ان سے آگے چلے گئے ہیں اس لئے کہ وہ حلقے اگر کسی اپنے مخالف پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ الزام لگا دیں گے کہ یہ کرپٹ ہے کس نے اتنی دولت لوٹی ہے کوئی سکینڈل ہوگا اور یعنی فہاشی کا شراب نوشی کا یا کسی کے ساتھ ظلم کا زیادتی کا یہی ہوگا اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہر آدمی کو اپنا اعتصاب کرنا چاہیے یہ معمولی بات نہیں ہے ہم جب کسی کی مخالفت پہ آتے ہیں تو یہودی سے کم پہ ہم اس کو بناتے ہیں اس کو یہودی بنا دیں گے قادیانی بنا دیں گے جو دیگر گمراہ فرقوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا نام دے دیں گے کسی سے بھی تھوڑی سی بات سن لی وہی ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ جو بھی صدر ہیں کیا نام ان کا ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان کے بارے میں کہا کہ بہت ہی گمراہ آدمی ہیں بہت خطرناک ہے کیا کیا اس کے عقائد وغیرہ اتنے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے بتا رہے تھے تو بہن کے بھی میں اس خاندان کو جانتا ہوں ان سے تو میری ملقات نہیں ہے ان کے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر حبیب روان علوی صاحب مرہوم امار حضرت رحمت اللہ علیہ کے بہت خاص متعلقین میں سے تھے حضرت کے ہاں آنا جانا تھا مجلس میں اور حضرت ان کے ہاں تشریف لی جاتے تھے چار پانچ مرتبہ میں بھی ان کے ہاں گیا ہوں اور ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے تین مرتبہ تو میں نے بھی اپنا علاج کروایا ان سے حضرت تو جاتی ہی وہی تھے اور وہ اتنا حضرت کے محتقد تھے کہ ان کی بہت بڑا ہسپتال تھا ان کا صدر میں تو ایک دن حضرت کو ہسپتال سے باہر کھڑا کر کے فرمانے لگے کہ حضرت یہ جو میرا ہسپتال ہے یہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک سارا آپ کا آپ مالک ہیں میں ویسی آپ کی طرف سے بیٹھا ہوں اللہ بھی ہم لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے کہ جس کو چاہا ہم قادیانی بنا دیتے ہیں وہ آدمی کہتے رہتا ہے کہ میں قد میں بہت بھی یقین رکھتا ہوں جو قد میں بہت بھی نہیں مانتا اس کو میں کافر سمجھتا ہوں دار اسلام سے خالد سمجھتا ہوں پھر بھی اس کو قادیانی بنانے پر لگے میں یہودی بنانے پر یہ معمولی چیزیں کسی کو یہودی بنانا کسی کو قادیانی بنانا کسی کو اور ان کا نام دینا سن اس نئی باتوں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں بہت ڈریں اگر وہ نہیں ہوا تو حدیث شریف میں ادا ہے کہ وہ کفر آپ پر لوٹے گا اگر وہ یہودی نہیں ہے اور آپ نے اس کو یہودی کہا اور سمجھا لوگوں کو بتایا تو خود آپ یہودی ہو جائیں گے اور یہ قادیانی بنانا ہے اس کو کافر قرار دینا ہے قادیانی تو کافر ہیں دار اسلام سے خارج ہیں اگر آپ قادیانیوں کو مسلمان نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کو تو قادیانی نہ بننا ہے تو بہت جلدی کہیں سے بھی کوئی بات سن لیتے ہیں اس کو فوری طور پر اب چونکہ کمیونکیشن کا نام بہت آسان ہو گیا ہے وارڈ سم گروپ بنے ہوئے ہیں اور سمار ٹیلی فون ہے فیس بک ہے ٹیوٹر ہے یوٹیوب ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فورن بٹن دبایا اور آگے اس کو چلدہ کر دی تو کیا آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس سے توبہ کریں گے اور اس میں احتاج کریں آپ لوگ تحتاج کریں بغیر تک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو بھی سنیں اس کو آگے بیان کر دیں ایک بزرگ جو بڑے صاحب سلسلہ بھی ہیں بڑا ماشاءاللہ ان کا ادارہ ہے حرم شریف میں کئی سال پہلے مجھ سے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بارے میں بہت آپ کی میں نغیبتیں کی ہیں اور آپ کو میں نے بہت برابر لکھا ہے اور میں تحجد میں اٹھ کر آپ کے لیے بدوائیں کرتا رہا ہوں کہ اللہ امت مسلمہ کو اس شخص کے شر سے اس فتنے سے بچا کیونکہ میں یہ سنا ہوا تھا کہ یہ کسی کا ایجنٹ ہے کسی سیائی اے کا کسی اس کا وہی اس کو سارے یہ چیزیں سمجھاتے ہیں وہی اس سے کہتے ہیں یا کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ یہ ہمارے پورے نظام کو خراب کر دے گا مدارس کو برباد کر دے گا یا اللہ اس کے فتنے سے ہمارے مدرسوں کو ہمارے طلعہ کو بچا ہے تو کہنے لگے میرا بھتیجہ وہاں پڑھنے کے لیے کیا جا ہم درشید میں کسی تخصص میں آیا تو پڑھنے کے لیے میرے بھتیجے نے تین مہینے کے بعد کہ چاچا میں نے ان کو بہت جائزہ لیا ہے پورا میں نے دیکھا ان کے پورے سسٹم کو یہ سارے چیزیں خود ہی کر رہے ہیں کوئی کسی کے ایزنٹ نہیں ہے ضرب مومن تو اس نے بتایا کہ میں ضرب مومن میں نے پورا دیکھا ہے یہاں کون لوگ لکھتے ہیں کیسے اس کی تحصیح ہوتی ہے کیسے وہ چکتا ہے اور یہاں جتنی بھی گفتگو میں سنتا ہوں اپنے سازہ کی بڑے ازاد کی یہاں کوئی کسی کے ایزنٹ نہیں ہے خود ہی اپنی چیز ہے اور میند کر رہے ہیں لوگ تو مجھے وہ فرمانے لگے مولانا صاحب تو کہنے لگے جب مجھے انہوں نے یہ کیا یہ کہا انہوں نے تو میں نے اس دن کے بعد سے میں آپ پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ دارے نے ہم ایسے زہین لوگ دی ہیں ایسے اچھے لوگ دی ہیں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے جو عقل کے چشمیں ہیں وہ سوک گئے ہیں خوش ہو گئے ہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں کوئی بھی اچھے کام ہے وہ کسی نہ کسی غیر نے کیا ہوگا ہم تو کریں نہیں سکتے کلید و شریعہ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پہلے بیج میں داخل ہوئے دیام وہ کرے دیکھ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ اس کی معلومات کریں یہ جو مدرسہ کسی قادیانی کا معلوم ہوتا ہے اجامد و شیعہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ طلبہ کو پڑا بھی رہے ہیں اسکالشپ بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں یہ تو باطل اور گمرہ لوگ کرتے ہیں صحیح لوگ تو نہیں کر سکتے ہیں ہمارے حضرت رحم اللہ تعالیٰ کی یہاں تو صفائی شترائی بہت زیادہ تھی ناظرم بات میں حضرت فرمایتے ہیں جب کوئی لوگ یہاں کر صفائی ہوئے نہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مرزائیوں کی مسجد ہیں یہ کسی اور کوئی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد بہت خراب ہوتی ہے اس میں گند محل گچیل ہوتا ہے وضو خانہ خراب ہوگا بیدخلہ خراب ہوں گے مسجد کی چٹائیوں میں محل گچیل لگا ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادھگی ہے تو گند گند اور چیز ہے سادگیر گند میں تو فرق کرنا چاہیے تو مجھے کہیں لگے کہ میں آج اللہ کی حرم میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کے لئے دعاوں کا بھی اتمام کروں گا اور اب تک مجھ سے جو غلطی ہوئی تو مجھے یہ انتاظر ہوا کہ کوئی کہیں سے بھی کوئی بات کہہ دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جنالزاوالحکمرہو ان کا زمانے بھی ہم نے دیکھا بہت اس سے اچھا مجھے یاد دلانا میں ایک بھٹو محروم کی ایک میں تقریر سنا ہوں گا کہ جو اس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سیکلر لوگ ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مولانا فضل الرحمن شاہد بھارے میں کہا کہ مولانا فضل الرحمن ایک عالم ہو کر پاکستان کا صدر کیسے بن سکتا ہے پاکستان تو ایک ایسا سیکلر ملک تو مجھے ایک ان کی تقریر ملی ہے میں انشاءاللہ چند دن میں آپ کو مجھے یاد دلا دیں کوئی شادی کاؤنٹر ملے گا اپنی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر جگہ خیر ہوتی ہے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور باہر کچھ نہیں ہے آپ بھٹو کی وہ تقریر سنیں اور وہ نے کس طریقے سے ختم نبوت کی بات کی ہے اسلامی آئین کی بات کی ہے جمعہ کی چھٹی کی بات کی ہے مسلمانوں کی بات کی ہے پاکستان میں اسلام آئیزیشن کی بات کی ہے آپ کیوں بڑھے آپ کتنی اس خیر کو آگے پھیلا سکتے ہیں اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے اس خیر کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے پاس سے آپ شر بنا بنا کر اس شر کو پھیلاتے نہیں یہ تو بہت غلط ہے بہت اگر ہم ہر چیز میں منفی سوچ رکھیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں تو جلزاولک مرہوم جو تھا وہ تو بہت معلوم نصب تھا جلزاولک مرہوم جو تھے وہ ہمارے حضرت رحمل اللہ تعالیٰ کے عزیز تھے ایک ہی خاندان تھا مولانا خیر عمد جالندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا نزیر عامر صاحب جام اسلامی احمدادیا کے مہدوم میرے شیخ حضرت صوفی صلویٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضرت رحمل اللہ تعالیٰ یہ پورا خاندان ایک ہی خاندانے ساتھ بہت قریبی اور وہ صحیح لقیدہ تھے اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ وسلم کے خاندانے کا بہت قریبی تعلق تھا اور جب ہم جامع شفیہ پڑھتے تھے تو ان کے مشیرہ جامع شفیہ ہی نہیں رہتی تھی اس کو قیدینی بنا دیا تھا اور مشورے کے ساتھ مشورہ ہوا کہ اس پہ کیا لیبل لگانا چاہیے مشورہ یہ ہوا کہ قیدینی پہلے یہ کہا کہ قیدینی نواز ہے اس کے بعد نواز وغیرہ تو ختم ہوگئے قیدینی بنا دیا وہ آخر دم تک بچارے کلمہ پڑھ پڑھ کے بتایا تھے کہ میں مسلمان نوکر تو ہم لوگ اس سے بچ رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے کیا وَلَا تَقْفُ مَا لِي سَلَكَ بِعِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْوَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ ہم بول رہے ہیں تو ہم اس میں احتیاط کرنی چاہیے تحقیق کر لینی چاہیے پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دعا فرمائے سبحانک اللہ ومام الحمد اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر وکباتو